السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھئی آپ کا دوست حسین اللہ اس وقت موجود ہوں قطر میں اور قطر کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ضروری معلومات آج کل لوگ ایک سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ قطر میں موجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ قطر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اگر کوئی بندہ قطر آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیسے ضائع کرے گا قطر میں کام بند ہے قطر میں پروجیکس نہیں ہے قطر میں حالات خراب ہیں مختلف قسم کے پوسٹ وغیرہ فیس بک پہ شیئر کیے جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز شیئر کی جاتی ہے کہ قطر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ لوگ بھی اس کشمہ کشمے ہیں کہ یار جو لوگ قطر میں موجود ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کو نہیں آنا چاہیے تو اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ مجھ سے کنٹیک کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم قطر آ جائے یا نہ آئے اور اس کے علاوہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قطر آنا چاہتے ہیں تو ہم آزاد ویزے پہ آ جائے یا ورک ویزے پہ آ جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے قطر کے موجودہ حالات پر میں بھی اس وقت قطر میں موجود ہوں اور یہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہوں اور یہاں کے حالات کو دیکھتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو بھی معلومات دوں گا وہ حقیقت پر مبنی ہوگی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ لوگوں کی معلومات کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ قطر کے جو حالات لوگ فیس بک اور ٹک ٹاک وغیرہ پہ شیئر کرتے رہتے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے قطر کی جو ٹوٹل آبادی ہے تقریباً میرے معلومات کے مطابق کچھ اکتیس بتیس لاکھ آبادی ہے ٹوٹل اکتیس بتیس لاکھ میں تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ یا چار لاکھ جو ہے وہ لوکل لوگ ہے قطری لوگ ہے اس کے علاوہ اٹھائی سنتیس لاکھ لوگ جو ہے وہ باہر کے لوگ ہیں پردیسی ہے جو کہ قطر کام کی غرض سے آئے ہیں یا یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ فیملیز وغیرہ رہتے ہیں تو ان سب کو ملا کے تقریباً اٹھائی سنتیس لاکھ لوگ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ قطر میں کام نہیں ہے اور یہاں کے حالات خراب ہے تو یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اٹھائی سنتیس لاکھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں مطلب اگر فیملیز کو نکال کے فیفٹی پرسن بھی لگا لے تو یہ چودہ پندرہ لاکھ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کام ہی کرتے ہیں قطر کا ہر روڈ بیزی ہے قطر کا ہر مال ہر مارکٹ بیزی ہے لوگ گمتے پرتے رہتے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ پروجیکس وغیرہ چلتے رہتے ہیں لیکن جو بات ہے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے وہ کیوں کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے بات یہ ہے کہ ورڈ کپ سے پہلے کام کی جو رفتار تھی وہ بہت زیادہ تھی بہت زیادہ پروجیکس چل رہے تھے کیونکہ قطر کا جو تارگٹ تھا وہ ورڈ کپ تھا ورڈ کپ کے لئے بہت زیادہ پروجیکس چل رہے تھے اس لئے بہت زیادہ کام تھا اور ورڈ کپ سے ایک دو مہینہ پہلے کیا ہوا کہ ویزو کا جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا کیونکہ ورڈ کپ میں کام زیادہ تھا بہت زیادہ کمپنیز لوگوں نے کول دئے اور بہت زیادہ ویزے مل رہے تھے تو اس لئے جو ویزو کا قیمت ہے وہ ڈاؤن ہو گیا چار ہزار پانچ ہزار ریال میں ویزا مل رہا تھا میں جب قطر آیا تھا دو ہزار پندرہ سولے میں اس وقت آزاد ویزا جس کو ہم کہتے ہیں آزاد تو نہیں ہوتا اس وقت پنتالیس ہزار ریال قیمت تھی اس ویزے کی اور وہ ویزا چار پانچ ہزار ریال میں مل رہا تھا تو ہر بندے نے اپنے مامو کا بیٹا خالہ کا بیٹا مطلب جتنے بھی ریلیشن میں لوگ بیٹے تھے فارغ پاکستان میں سب کو یہاں پہ بلا لیا کونسے ویزے پہ آزاد ویزے پہ جس کی میں حقیقت آل لڑی بہت زیادہ بیان کر چکا ہوں تو یہاں پہ اس وقت قطر میں زیادہ تر وہ لوگ بے روزگار ہے جو کہ آزاد ویزوں پہ قطر آئے ہیں جو لوگ قطر میں پہلے سے موجود تھے وہ لوگ کام کر رہے ہیں میں خود یہاں پہ ہوں میرے بہت زیادہ رشتہ دار قطر میں ہے ہمارے بہت زیادہ جاننے والے لوگ قطر میں ہیں سب لوگ کام پہ ہے لیکن آپ جس بندے سے بھی پوچھیں گے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قطر میں حالات ٹھیک نہیں ہے آپ کونسے ویزے پہ آئے ہیں وہ یہی کہے گا کہ میں آزاد ویزے پہ آیا ہوں میں تو تقریباً تین چار سالوں سے یہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے قطر آنا ہے تو آپ آزاد ویزے کو ترجیح نہ دے آپ کسی کمپنی کے ساتھ آ جائے تاکہ آپ یہاں آنے کے بعد آپ کا دوسرا دن آپ کا کام لگ جائے تو قطر کے حالات کے حوالے سے جو افواہ پیل رہی ہے وہ غلط ہے اور میں ان تمام لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ قطر میں موجود ہے کہ آپ لوگ اگر سوشل میڈیا کا استعمال اسی طرح کریں گے کہ قطر کے حوالے سے اس طرح جھوٹ کی باتیں شیئر کریں گے تو آپ لوگوں کا انجام خراب ہوگا یعنی جیل ہوگا یا آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کرے گا کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ لوگ قطر کے حوالے سے کوئی بات شیئر کرے اور آپ قطر میں موجود ہیں اور اس کے بعد اس پہ ایکشن نہ لیا جائے یہ پاکستان نہیں ہے سوشل میڈیا کی ہر ایکٹیویٹی پہ یہاں پہ ایکشن لیا جاتا ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی آپ نے عزت کرنی ہے جب آپ قانون کی عزت کریں گے تو قانون آپ کا عزت کرے گا ملک آپ کا عزت کرے گا اللہ تعالی نے ہماری جو رزق کا ذریعہ ہے وہ یہاں سے بنائی ہے تو ہم کو اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اس ملک کے لئے بھی جو ہے نا ہر وقت دل میں عزت رکھنی ہوگی اور اس کے لئے دعا کرنا پڑے گا ہر وقت تو یہ جو بات ہے کہ قطر کے حالات اس طرح ہے اس طرح ہے یہ غلط ہے یہ بات صحیح ہے کہ پہلے جو کام کا رفتار تھا ورک اپ سے پہلے وہ بہت تیز تھا ابھی کام کا رفتار اس کی بنسبت تیز نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت جل بہت بڑے بڑے پروجیکس جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں اور میں پھر بھی آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورے گلف میں قطر کا جو جوب مارکٹ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے قطر کا جوب مارکٹ سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ سیلریز سب سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ قطر میں ملتی ہے بنسبت دوسرے ممالک کے قطر کا قانون بہت زبردست ہے بنسبت دوسرے ممالک کے قطر میں آپ لوگوں کا پاسپورٹ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے آپ کا دل جب چاہے آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتے یہاں پہ قطر بہت زبردست ملک ہے اور اس کے علاوہ جو یہ تو بات ہوئی قطر کے موجودہ حالات پر اور اس میں آخر میں میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ قطر کے حالات اس بندے کے لئے خراب ہے جو کہ بے روزگار ہے جو کہ آزاد ویزو پہ یہاں پہ آیا تھا اس بندے کے لئے ٹھیک ہے جو روزگار پہ ہے جو کہ صحیح طریقے سے قطر آیا ہے ٹھیک ہے جو آزاد ویزا ہے وہ بھی غیر قانون نہیں وہ بھی کمپنی کا ویزا ہے لیکن یہ ہم لوگوں نے نام دیا ہے آزاد ویزا اچھا دوسری بات کی طرف جاتے ہیں دوسرا سوال ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم قطر آجائے آزاد ویزے پہ یا ورک ویزے پہ آ جائے تو میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ آپ آزاد ویزے پہ آ جائے یہاں پہ کسی سے میں نے بات کی ہے اور آپ آزاد ویزے پہ آ جائے تو آپ لوگ بالکل بھی آزاد ویزے کو ترجیح نہ دے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آزاد ویزے کے فائدے اور نقصانات میں انشاءاللہ دوبارہ اس ہفتے میں اسی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا کہ آزاد ویزے کے ایک نقصانات اور فائدے کیا ہے تو آزاد ویزے کے فائدے نقصانات پہ تو پھر ہم جائیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد ویزے پہ اگر آپ آئیں گے یہاں پہ تو آپ پھر جوب سرچ کریں گے اور آپ ایک کمپنی دوسری کمپنی کے پاس جائیں گے اور آپ کو وہ بتائے گا کہ میں آپ پاس جوب نہیں ہے تو آپ لوگ ہمیشہ اخبارات دیکھئے پاکستان میں اگر آپ موجود ہیں یا کسی اور ملک میں آپ موجود ہیں اور قطرانہ چاہتے ہیں اخبارات سرچ کریں اس میں مختلف اجنسیز میں انٹرویوز وغیرہ رینج ہوتی ہے آپ وہاں پہ جائیں انٹرویو دیں اور کمپنی کے ساتھ آجائے ایک پروپر طریقے سے قطر آجائے اور یہاں پہ کمپنی کے ساتھ آئیں گے تو آپ کا دوسرے دن کام لگ جائے گا سب کچھ ذمہ داری وہ کمپنی کے اوپر ہوتی ہے آپ کا رہائش آپ کا کانا سب کچھ کمپنی کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ آزاد ویزے پہ آئیں گے تو آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ ہوں گے آپ کو اگر کام ملے گا یا نہیں ملے گا آپ لوگوں نے کانا کا خرچہ رہائش کا خرچہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ موبائل کا خرچہ یہ سب ملا کے کم سے کم قطر میں پانچ چیسو ریال منمم پانچ چیسو ریال مطلب آپ جب گزارحال زندگی گزاریں گے تو آپ کو پانچ چیسو ریال مہینے کا خرچہ ادا کرنا پڑے گا اگر آپ کا کام ہو یا نہ ہو اگر آپ کا کام نہ ہو تو پانچ چیسو ریال آپ کہاں سے لائیں گے تو اس لئے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آزاد ویزے پہ نہ آئے آزاد ویزے کے فائدے بہت کم ہیں نقصانات بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آزاد ویزہ ہوتا نہیں ہے لیکن جس کو ہم آزاد ویزہ کہتے ہیں اس کا انتخاب کوشش کرے کہ اس کا انتخاب نہ کرے اس کے کچھ نقصانات بھی ہے کچھ فائدے بھی ہے لیکن ہم اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ اور تقریباً پچھلے ایک مہینے سے میں نے کوئی ویڈو شیئر نہیں کی یوٹیوب پہ کیونکہ مصرفیات بہت زیادہ تھی اور میں ٹک ٹاک کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں آج کل لائب آتا ہوں تو آپ لوگ ٹک ٹاک جو ہے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں رسکرپشن میں میں لنگ دیتا ہوں اور مزید معلومات کے لئے قطر کے حوالے سے یوٹیوب شینل کو سبسکرائب کریں میں نے اپنا ایک فیس بک پیج بنائے ہے جس میں میں ڈیلی بیس پہ جوبز وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں قطر کے حوالے سے اور جتنے بھی جوب میں شیئر کرتا ہوں وہ قطر کا لوکل اخبار ہے گلف ٹائم اس سے میں فوٹوز وغیرہ سکرین شوٹ لے کے شیئر کرتا رہتا ہوں تو وہ فالو کرے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو قطر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کروں گا جس میں ایک فیصد بھی کوئی جھوٹ نہیں ہوگی کوئی غلط بات نہیں ہوگی اور اگر کسی نے ثابت کر دیا کہ کوئی جھوٹ ہے تو مجھے میسج کر سکتا ہے پرسنل اور میں آپ کے میسج پر اگر میری معلومات غلط نکلی تو میں وہ ویڈیو جو ہے وہ میں ڈیلیٹ کروں گا اور ساتھ میں آپ کو انعام بھی دوں گا دعا میں یاد رکی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ